اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مصفہ کچھن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں بناؤں گی پٹیٹو بریڈ رول تو پٹیٹو بریڈ رول بنانے کے لیے دو میرے حلو لیئے ان کو بوائل کر کے اچھے طریقے سے میش کر دیئے اور ان میں پانی وغیرہ بالکل نہیں ہے اور یہ بریڈ لیئے فریش بریڈ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک دو دنوں کی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ میرے ویجیٹیبلز لیئے یہ لیئے شملا میرچ یہ چھوٹی سی گاجل لیئے اس کو دیکھیں بہت ہی باریک سا کاٹتی ہے اور یہ تھوڑا سا پیاز لیئے اس کو بہت ہی باریک کاٹتی ہے یہ سبز دھنیا اور گرین تھوڑا سا پیاز لیئے اور ساتھ یہی سبز میرچ اس کو بھی باریک کاٹ لیئے چلیے اب نانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بریڈ کے چاروں کورنرز اتار دیں گے انہیں ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان کے فریش بریڈ کرنزز بناؤں گی میں دیکھیں اس طرح درمیار میں سے ہم نکال لیں گے دیکھیں گے تو دیکھیں گے میں نے سارے کورنے اس کے اتار دی ہیں اب ساپ باؤل میں پانی لے لیں ایک بریڈ کا پیس لیں اس کو ڈپ کریں بس زیادہ ڈپ نہیں کرنا اور اس کا پانی لیں نکال دیں سارا ساتھ ایک باؤل میں ڈالتے جائیں تو دیکھیں ساری بریڈ ہماری ہو گئی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی جو میش کیے تھے میں نے آلو یہ ڈال دیں اس کے بعد جو ویجیٹیبلز کاٹی ہیں پیاز ڈال دیں گاجر بری کٹی ہوئی شملہ مرچ گرین پیاز اور سبز دھنیا بری کٹی ہوئی سبز مرچ اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی فریش پیسا ہوا اگر آپ کے پاس پاودر ہے تو وہ ڈال دیں ہمارے بریڈ رول جو ہیں وہ ٹوٹے نہ اس کے لیے میں ڈالوں گی ون سپون کون فلور اور ون سپون میں ڈالوں گی چاول کٹا چاول کٹا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو تھوڑے سی چاول کو بریگ پیس کے اس کٹا بنا سکتے ہیں تو چلیے ابھی مسالے ایڈ کرتے ہیں ون سپون میں ڈالوں گی کٹی لال مرچ ون پینچ میں ڈالوں گی ہلدی ون ٹی سپون میں ڈالوں گی پیسا ہوا دھنیا پاودر ون ٹی سپون میں ڈالوں گی پیسا ہوا زیرہ اس سے بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے تھوڑی سے اجوائن لے لیں اس کو ایسے مسال کے آتھوں پر یہ ڈال دیں اس سے گیس وغیرہ نہیں ہوتی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایڈ کریں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں پانی کا استعمال ہم نے ذرا بھی نہیں کرنا دیکھیں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں تو چلیے آگے بناتے ہیں یہ دیکھیں میرے لیے ایک انڈا کسی کھلے سے برطن میں لے لیں اب ون سپون میں ڈالوں گی اس میں کون فور اور تھوڑا سے اس میں ڈالیں گے دودھ آپ کے پاس جو بھی ہو کھلا ہو یا ڈبا والا ہو یوز کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں یہ دیکھیں تینوں چیزیں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی یہ میں نے ابھی جو کورنر اتا رہے ہیں آپ کا فریش بریڈ کرمز بنا دی ہیں اب باتوں کے ساتھ تھوڑا سا آئل لگا دیں یا پانی لگا دیں تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اس کا رول بنائیں گے آپ کی مرضی آپ چھوٹا سا بنائیں یا بڑا بنائیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے بن گئے ہیں ہم سارے ایسے ہی بنا لیں گے ایک اور میں بنا کے آپ کو بتا رہی ہوں یہ شام کے وقت آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں کوئی میمان آ جائے اس کو بنا کے دیں بہت ہی مزے کے بنیں گے یہ دیکھیں اور بنانے بھی اتنے آسان ہے کہ جھٹ پڑ بن جاتے ہیں تو دیکھیں ہمارے سارے bread roll بن گئے ہیں تو چلیے ابھی next step کرتے ہیں اب یہ ساتھ جو ہم نے بنا کے ترکھا ہوا ہے نا تینوں چیزوں کو mix کر کے اچھے طریقے سے mix کر لیں کون floor ہے نیچے بیٹھنے جائے ایک رول پہل اٹھائیں گے اس میں dip کریں گے اور ساتھ ہی لیں گے bread crumbs اس کو اٹھائیں گے آتھوں سے bread crumbs میں ڈالیں گے اچھے طریقے سے bread crumbs کا کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے کوئی چیز بھی اس میں مشکل نہیں ہے یہ کم بجٹ میں بننے والی recipes میں آپ کے لئے لے کے آتی ہوں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے بناتے جائیں اور سارے ایسے code کر کے رکھ لیں پہلے ایک اور میں کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے کریں bread crumbs لیں بہت ہی آسان ہے تو میں اپنے سارے bread roll ایسے ہی بنا لوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں ہمارے سارے roll کو کوڈنگ ہو گئی ہے تو چلیے اب ان کو fry کرتے ہیں oil میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے oil گرم ہوا ہے کے نہیں تھوڑا سا batteries میں ڈال کے چیک کریں یہ دیکھیں کتنا اچھا mashallah سے گرم ہو گیا ہے تو چلیے اب یہ ایک ایک رول اٹھاتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے ان کی ایک دم سے سائیڈ چینج نہیں کرنی ہم نے دیکھیں ایک سائیڈ سے یہ ہلکے ہلکے سے براؤن ہو گئے ہیں ان کی ایسا ایسا سائیڈ چینج کریں کہ یہ ٹوٹے نا دیکھیں کتنا اچھا color آ جائے ہے flame ہم نے high نہیں کرنی low flame پہ پکانا ہے ان کو درمیانی آنچ پہ oil پہلے آپ اچھے طریقے سے گرم کر لیں پھر اس کو درمیانی آج کر دینا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا color آ گیا ہے تو چلیے اب ان کو نکالتے ہیں دیکھیں ہمارے potato bread rolls بن کے تیار ہو گئے ہیں کتنے بائر سے crispy اور اندر سے soft ہیں یہ دیکھیں میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ